پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت بڑے سامپ اور ایک جوگی کا واقعہ بتانے والے ہیں ایک جنات بہت بڑا سامپ بن کر جوگی کے سامنے آگیا اور اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا کیا آج یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پیارے دوستو کسی بستی میں ایک جوگی رہا کرتا تھا جوگی کا کام سامپ پکڑنے کا تھا وہ جوگی بہت زیادہ عبادت گزار تھا وہ جنگل سے سامپ پکڑ کر بازار میں بیچا کرتا اور اسی طرح اس کے گھر کا خرچ چلا تھا جوگی کے پاس جو کچھ بھی تھا اس پر وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار لیتا کبھی اپنی زبان پر شکوا نہ لاتا کبھی اس کی زبان پر کوئی شکایت نہ رہتی لیکن اس کے بیوی شکر گزار نہ تھی اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان میں دن بدن لڑائی جھگڑا بڑھتا گیا بیوی کا کہنا تھا کہ تم زیادہ کما کر لاؤ زیادہ کام کرو لیکن جوگی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ ہم چین سے کھا پی رہے ہیں لیکن اس کی بیوی ہمیشہ یہی کہتی یہ زیادہ پیسے کما کر لاؤ ایک دن میں دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا بیوی کا پھر وہی رونا تھا کہ زیادہ پیسے کما کر لاؤ لیکن جوگی نے کہا کہ جو کچھ بھی گھر میں موجود ہے اس پر شکر گزار ہی کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے سر پر چھت ہے ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو باہر سڑکوں پر سوئے رہتے ہیں پھر شام کے وقت جوگی نے نماز کی اللہ کی عبادت کی اور دعا مانگنے کے بعد رزقی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا لیکن رزقی کی تلاش کرتے کرتے اسے رات ہو گئی وہ اداس ہو کر باپس اپنے گھر کی طرف لوٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اچانک اسے جھاڑیوں میں ایک سفید سامپ نظر آیا سفید سامپوں کو دیکھ کر جوگی کی آنکھیں چمک گئی وہ جانتا تھا کہ اس کی بہت بھاری قیمت ملے گی کیونکہ سفید سامپ بہت نایاب تھے جوگی بڑی احتیاط سے سامپ کے قریب گیا لیکن سامپ نے کوئی حرکت نہیں کی کہ وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا جوگی نے دھیان سے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ سامپ زخمی ہے جوگی کو سامپ پر بہت رس آیا اس نے اپنے تھیلے سے برتن نکالا اس میں پانی بھرا اور سامپ کے قریب رکھ دیا اس کے علاوہ اس نے سامپ کا علاج بھی کیا اب جوگی سوچ رہا تھا کہ سامپ کو جانے دیا جائے یا بازار میں جا کر اسے بیش دیا جائے ایک طرف اسے سامپ پر ترس آ رہا تھا تو دوسری طرف اسے اپنی بیوی کا چہرہ یاد آ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں کھالی ہاتھ جاؤں گا تو میری بیوی مجھ پر غصہ ہوگی لیکن اس نے اپنی دل کی مانی اور سامپ کو اٹھا کر ایک سراغ میں چھوڑ دیا اب وہ پریشان ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا اتنے میں کسی نے جوگی کو آواز دی جوگی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک بہت نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا وہ جو بھی قریب آیا اور کہا کہ یہ تمہارا آج کا رکس ہے اور یہ کہہ کر چلا گیا جوگی کچھ دیر حیران نہا لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر آ گیا بیوی نے جب راشن دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی لگتا ہے تمہیں بہت اچھا کام مل گیا ہے جوگی خاموش رہا لیکن دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے اسے اس کی رحم دلی کا سلا دیا ہے ایک سال کا وقت گزر گیا چاند کی چودھوی رات کو جوگی اسی جنگل میں گزر رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا سفید سامپ اس کے سامنے نظر آ گیا یوگی سامپ کو فوراں پہچان دیا اور مسکرا کر اپنے تھیلے میں سے برتن نکالا برتن میں پانی بھرا اور سامپ کے سامنے رکھ دیا جسے وہ سامپ پی گیا سامپ نے اس برتن میں جوگی کو اپنے لال دیا اور پیارے دوستو یہ ہیرے کی طرح ہوتا ہے جوگی خوشی خوشی اس لال کو لے کر گیا اور بازار میں بیچ آیا جس کی وجہ سے بہت اچھی قیمت ملی ایک لال کی وجہ سے جوگی کے دن پھر ہرے ہو گئے ہر سال چاند کی چودھوی رات کو جوگی اس سامپ کے پاس جاتا اور برتن میں پانی بھر کر اسے پلاتا سامپ جوگی کو لال دیتا اور جوگی اسے بازار میں بیچ دیتا جوگی کی زندگی اب عیشو عشرت کے ساتھ گزر ہی رہی تھی اب بیوی سے لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی اور گھر میں راشن کی بھی کوئی کمی موجود نہیں تھی بچوں کو اچھی جگہ تعلیم دلائی جا رہی تھی جیسے جیسے جوگی کی عمر بڑھتی گئی تو جوگی کمزور ہوتا گیا اب وہ زیادہ چل نہیں پاتا تھا جوگی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار اپنے بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا چنانچہ جوگی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ سامپ کے پاس گیا اور کہا کہ اب میں بڑھا ہو رہا ہوں اب میرے اندر طاقت نہیں رہی تھوڑی سی زندگی اور بچی ہے اس لیے اب تمہارے پاس میرا بیٹا آئے گا سامپ نے جوگی کی بات سن کر اپنا سر ہلا دیا جوگی کا بیٹا بہت لالچی تھا اس نے سوچا تھوڑے تھوڑے لال لینے سے بہتر ہے کہ میں سامپ کو مار دوں اور اس کا وہ خزانہ سارا لے لوں جس کی سامپ رکھوالی کرتا ہے جب بیٹا اگلی بار سامپ کی پاس گیا تو سامپ پر خنجر سے وار کر دیا اس وار میں سامپ کی دم کٹ گئی سامپ نے مڑ کر بیٹے کو دیکھا اسے دس دیا بیٹا موقع پر ہی مار ڈالا گیا جب شام ہو گئی اور بیٹا گھر نہیں آیا تو جوگی خود ہی اپنے بیٹے کو لینے اس جگہ گیا اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا خون سے لت پت زمین پر پڑا ہوا ہے جوگی اپنے بیٹے کے پاس بیٹ کر بہت رویا جوگی کا رونا دیکھ کر سامپ باہر آ گیا جوگی نے سامپ کو بہت برا بھلا کہا جوگی کہنے لگا میں نے تمہاری جان بچائی اور تم نے میرے بیٹے کو ہی مار ڈالا لوگ صحیح کہتے ہیں کہ سامپ کسی کے سگے نہیں ہوتے جوگی کی باتیں سن کر سامپ نے اپنی کٹی ہوئی دم جوگی کے سامنے رکھ دی اور اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور کہنے لگا میں ایک جن تھا جس نے بڑے گسے میں جوگی کو دیکھا اور کہنے لگا تم نے میری جان بچائی میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اور اس کا احسان میں آج تک چکا رہا تھا لیکن تم انسان بہت لالچی ہوتے ہو تمہارے بیٹے نے میری جانے کی خاطر مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنا چاہتا تھا آج تم یہاں سے جو لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ لیکن دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا سامپ کی باتیں سن کر جوگی بہت شرمندہ ہوا اور بنا خزانہ لیے گھر واپس لوٹایا پیارے دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق نہیں ملتا کہ لالچ بری بلا ہے بلکہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے اس پر راضی رہو اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہو ہر وقت انسان کو چاہے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ